بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوری ٹیلر 875 کا لنک آپ کو مل جائے گا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ سٹوری ٹیلر 875 کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف رکسانہ جو خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں دھرا کھانا مکمل کر رہی تھی اسے غصہ آنے لگا تھا ہاں بننے بھائی آپ تو یوں گھبرا گئے جیسے یہ کوئی انہونی بات ہو گئی ارے ابھی چند روز پہلے ہی وہ سالہ انٹیلیجنس والا افسر بھی تو فائف نائن سے بھاگ گیا تھا کیا کر لیا اس نے ہاں ہاں دوسری فہاشہ کو خاصی چڑ گئی تھی اس نے شیرگل کے فرار کی طرف اشارہ کیا ایسا ماضی میں نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ ہماری قرف میں آنے والا کوئی ہماری مرضی کے بغیر زندہ نکل گیا ہو یہی تو پریشان کن بات ہے بننے بھائی نے تشویش ظاہر کی بننے بھائی اگر تم نے اس موضوع پر بات کی تو میں عارف میاں کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں گی سمجھے آپ رخصانہ نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا ارے صاحب آپ کیوں نراض ہو رہی ہیں زبان کاٹ کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا اگر دوبارہ میرے موں سے یہ بات نکلی میری کیا مجال کہ حضور کے سامنے ان کی مرضی کے خلاف بات کر سکوں میں معافی چاہتا ہوں آپ کو پریشان کیا بننے بھائی نے کھانے کی میز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا چاروں دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئے بننے بھائی یوں تو یہاں ہونے والی فہوش اور بےہودہ گفتگو میں حصہ لے رہے تھے لیکن ان کا ذہن ابھی تک کالیا میں الجا ہوا تھا بننے بھائی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کالیا نے آخر اتنی مضبوط گاٹھیں کس طرح کھول لی ہیں اس کے ساتھ گھر میں ہمیشہ رو کے دو خاص آدمی اس کے پہرداروں کی صورت میں رہا کرتے تھے اور ان دونوں سے غداری بھی وہ نہیں کیا جا سکتا تھا پھر آخر کس نے اس کی مدد کی یہ تھا وہ سوال جو بننے بھائی کو پریشان کیے دے رہا تھا کہیں وہ آستین کا ساپ ان کے سامنے تو نہیں بیٹھا بننے بھائی کو فوراں عارف میاں کی طرف خیال گیا تھا لیکن اس وقت جس طرح بابا صاحب کی سیکریٹری رخصانہ اس کی جوانی پر مٹی جا رہی تھی اس کے بعد تو بننے بھائی کے لیے عارف میاں پر شک کرنا گناہ کبیرہ مترادف تھا پھر بھی اس نے اس امکان کو ذہن میں رکھا تھا یہ بھی تو ممکن تھا کالیا نے کسی نرس کو ہی بہلا فسلا کر معاملہ برابر کر دیا ہو لیکن اس کے تو مو پر ٹیپ لگی تھی وہ تو آواز نہیں نکال سکتا تھا اس بات کے امکانات تو نہ ہونے کے برابر ہیں بننے بھائی کو یاد آ گیا تھوڑی دیر کے لیے وہ غصے سے باہر آئے تھے کالیا نے انہیں گالیاں دی تھی اور عارف میاں نے پہرے دار کو ٹیپ لانے باہر بھیجا تھا کہیں یہ اس سے ملا ہوا تو نہیں تھا لیکن ایسا تھا تو اس نے کالیا کو فسایا ہی کیوں اس طرح کے سوالات نے بننے بھائی کو چکرا کر رکھ دیا تھا جتنا وہ گتھی کو سلجاتے وہ مزید الچتی چلی جاتی بننے بھائی کے لیے اس وقت سوائے خاموشی سے کھانا کھاتے رہنے کے اور کوئی چارہ باقی نہیں بچا تھا بہرحال انہوں نے عارف میاں کو چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا سوائے بننے بھائی کے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور اس وقت وہ لوگ دوبارہ اس ٹرائنگ روم میں موجود تھے جہاں سے مینوشی کرنے کے بعد وہ اندر گئے تھے ان کی حوث بڑھنے لگی تھی شاید وہ شیطانی کھیل کھیلنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے جب اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اس کے ساتھ ہی بننے بھائی کا ایک پہردار اندر آگرہ اسے کسی نے دکہ دے کر اندر پھینکا تھا چاروں کو سوفر میں لگے سپرنگوں نے اوپر اچھال دیا تھا اور وہ یوں کھڑے ہو گئے تھے جیسے اچانک زلزلہ آگیا ہو واقعی یہ زلزلہ تھا ان کی توقع سے بھی بڑا توفان پہردار کے اکپ سے ہاتھ میں کلاشن کوف پکڑے کالیا برامد ہوا جس ملک سے اس کا تعلق ہے میں نے بھی اس کے باپوں سے تربیت حاصل کی ہے شاید آج کے دن کے لیے ہی رو کے ٹریننگ کیمپ میں گیا تھا کالیا نے خوف سے کپپاتی ٹانگوں والے بننے بھائی سے کہا کالیا کوئی بے وکوفی نہ کرنا میں تمہیں اس بات کی زمانت دیتی ہوں کہ بابا صاحب تمہیں ماف کر دیں گے اور تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ بھی کریں گے رخصانہ نے جس کے حواس ابھی تک قائم تھے کہا خبردار اپنی جگہ سے نہ ہلنا تمہارے بابا صاحب کی اس نے بابا صاحب کو موٹی سی گالی دیتے ہوئے رخصانہ کو ڈانٹا میں ان موجیوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دوں گا اور تم یہاں سے زندہ جاؤ گی تو ہی اپنے بابا صاحب کو کچھ بتا سکو گی اب تو صبح اس کتے کے پلے کو علم ہوگا کہ اس کے فیرون کے گھر میں کوئی موسیٰ آ گیا ہے جو اس کی سلطنت کے بجیے ادھیڑ کر رکھ دے گا حرام کرو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا تم نے میرے ضمیر کا سودا اس دشمن سے کیا جو نسل در نسل میرے خون کا پیاسا رہا ہے تم غدار ہو غدار ہو اس قوم کے خون کی قیمت وصول کی ہے جس نے اس ملک کی بنیادیں خون سے استیوار کی تھی تم دوبارہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہو تم نے میرے جیسے نا جانے کتنے نوجوانوں کو گمراہ کر کے ملک دشمنی کے راستے پر ڈال دیا ہے وحشی درندے جینے کا حق نہیں رکھتے وہ جنونیوں کی طرح چلانے لگا اچانک ہی اس کے ہاتھ میں پکڑی گن نے شولہ اگلا اور زمین پر گرے روکے ایجنٹ کا بھیجا کالین پر بکر گیا اس نے اپنی دانست میں بڑی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کالیا کی ٹانک کھینچ کر اسے گرانا چاہا تھا کالیا تم پاگل ہو گئے ہو بننے بھائی نے حوصلہ کیا ہاں اور اب تم اس پاگلپن کا نشانہ بننے والے ہو کالیا نے جنونیوں کی طرح کہکہ لگایا اور تین گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں بننے بھائی کا مردہ جسم کالین پر چند لمحے کے لیے تڑک کر تھنڈا ہو گیا اس صورتحال میں ان پر خوف تاریخ کر دیا تھا خوف زدہ فہاشا سورہ کے حلق سے اچانک ہی چیخ نکلی اور وہ دیواناوار دروازے کی طرف بھاگی لیکن ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکی کالیا کی گن کے شولے ابھی اسے چاٹ گئے موت کے خوف نے رخصانہ کے چہرے کا رنگ زرد کر دیا تھا لیکن عارف میاں کو امید تھی کہ کالیا انہیں کچھ نہیں کہے گا کیونکہ اس نے بھی کالیا پر احسان کیا تھا کالیا نے اچانک ہی اس اداکاری کی تھی جیسے ہی اس کا پاؤں اچانک بننے بھائی کی لاش سے ٹکرایا ہے یہ عارف میاں کے لیے بھاگ جانے کا سگنل تھا عارف میاں نے موت کے خوف سے نیم مردہ رخصانہ کے بازو کو جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کھینچا اور کمرے کے دوسرے دروازے سے بھاگتا چلا گیا رخصانہ اس کے ساتھ کھچی چلی آ رہی تھی کالیا نے ڈرامے میں شاید حقیقت تر رنگ بھرنے کے لیے ان کے تاقب میں تین چار گولیاں چلا دی تھی عارف میاں جیسے تیسے اسے بھگاتے ہوئے اپنی کار تک لے آئے تھے کار کے کھلے دروازے سے اس نے رخصانہ کو پچھلی سیٹ پر پھینکا اور بجلی کسی پھرتی سے کار سٹارٹ کر دی گاڑی روک کر اس نے بننے بھائی کے بنگلے کا مین گیٹ کھولا تھا جب وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹ رہا تھا تو کالیا نے ان کے اقب میں پھر ایک فائر کر دیا تھا گولی شاید گاڑی کی ڈگگی میں لگی تھی کیونکہ رخصانہ اس طرح زور سے چیخی تھی جیسے گولی اسے لگی ہو عارف میاں نے ایکسی لیٹر پر پاؤں کا دباؤ ورہایا اور گاڑی ارپی چلی گئی رات کا اندھیرہ خوف کے زہریلے ساپ کی طرح سڑک پر سرسرا رہا تھا آپ ٹھیک ہے نا اس نے گردم موڑ کر رخصانہ سے پوچھا ہاں گولی ڈگگی میں لگی ہے رخصانہ ابھی تک اتنی خوف زدہ تھی کہ ان کے موں سے دھنگ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی عارف میاں نے بننے بھائی کی موت پر دل ہی دل میں اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ تعالی کا شکر ادا کیا تھا میرے گھر کی طرف چلو رخصانہ نے اسے ہدایت دی اور اس نے گاری کو دوسری سرک پر گھما دیا بابا صاحب کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے سامنے بیٹھے دونوں گدھوں کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائے اسے بننے بھائی کی خبر اس حادثے سے بمشکل چند منٹ بعد ہی مل گئی تھی جب تحریک کے ایک ذمہ دار نے کسی اہم کام سے بننے بھائی کے ہاں فون کیا اور اسے متعدد مرتبہ فون کرنے پر کوئی جواب نہ موصول ہوا تو اس کا ماتھا ٹھنکا اپنے شکوک کی تصدیق کے لیے وہ ذمہ دار تحریک کے گنڈوں کی ایک کھیپ لے کر رات دیر گئے بننے بھائی کی رہائش گاہ پر پہنچا تو تین لاشیں مو کھولے ان کی منتظر تھی بننے بھائی کو بھی کوئی قتل کر سکتا ہے اس سوال کا جواب یہاں موجود گنڈوں میں سے کسی کو نہ مل سکا انہیں حقیقت حال کا علم نہیں تھا حسب روایت ان کے گندے دماغوں نے اس قتل کی ذمہ داری بھی ایجنسیوں پر ڈال دی اس ذمہ دار نے بابا صاحب کو تمام احتیاطیں بالائط تاک رکھ کر آدھی رات ہی کو یہ اہم خبر سنا دی حالانکہ ان لوگوں کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بابا صاحب کو کبھی رات گیارہ بجے کے بعد سے صبح تک سٹرپ نہ کریں کم از کم کوئی افسوس ناک خبر اسے نہ سنائی جائے لیکن معاملات کی سنگینی نے اس ذمہ دار کو مجبور کر دیا تھا بابا صاحب نے خبر سنتے فون پر ہی مغلزات بکنی شروع کر دی تھی بابا صاحب کا بلڈ پریشر اتنا بڑھ گیا تھا کہ دماغ کی رگیں پھٹنے کو آ رہی تھی ذاکر کے بعد بھائی کا قتل اور وہ بھی کالیا کے ہاتھوں بابا صاحب کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا کہ واقعات ان تک پہنچے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں ابھی تک ان کی جو اطلاع پہنچائی گئی تھی اس کا ذریعہ ایمبولنس کے ڈرائیور اور کالیا کے ہاتھوں بچ جانے والی دوسری نرد تھی جس کی حالت خطرے سے باہر تھی اس کے ذریعے لسانی تحریک کے ذمہ داروں کو علم ہوا کہ کالیا انہیں مار کر بھاگ گیا تھا اور انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ بنے بھائی کے ہاں ہونے والی قتل کالیا نے ہی کیے ہیں رکسانہ کو بلاؤ لیکن خیال رکھنا اسے نین سے بیدار نہ کرنا پڑے بابا صاحب نے اچانک ہی حکم دیا دوسرے ہی لمحے ان کا غلام فون پر رکسانہ سے رابطہ قائم کر رہا تھا اس نرس میں بابا صاحب کو اطلاع دی تھی کہ اس نے رکسانہ اور سغرا کو بنے بھائی کے ہاں عارف میاں کے ساتھ دیکھا تھا سغرا کی لاش وہاں موجود تھی جس کا مطلب تھا کہ رکسانہ اور عارف میاں زندہ ہیں اہم ممکن ہے انہیں اغوا کر لیا گیا ہو یہ خیال ذہن میں آتے ہی بابا صاحب نے اپنی چہیتی سیکیٹری رکسانہ کو رابطے کا حکم دیا تھا صرف رکسانہ ہی ایسی تھی جس کے متعلق بابا صاحب کے نزدیکی ساتھی برملا یہ بات کہہ سکتے تھے کہ وہ بابا صاحب کی کمزوری ہے ان کے آستانے پر پہنچنے والے عامال حکومت کے دلوں کی دھڑکنیں بابا صاحب کے موڈ کے عطا چڑھاؤ کو محتاج رہا کرتی تھی اگر دورانے گفتگو بابا صاحب کو کسی بات پر غصہ آتا تو مخاطب کو اپنی دھڑکنیں بے قابو ہوتی محسوس ہوا کرتی تھی بابا صاحب کے لیے کسی بھی بڑے یا چھوٹے حکمران کو ڈانٹ پلا دینا کوئی معمولی بات تھی لسانی تحریک کے بڑے بڑے لیڈروں کو وہ گالیاں دے کر مخاطب کیا کرتے تھے لیکن اس رقصانہ میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی بابا صاحب کے چہرے کی سختی نرمی میں بدلنے لگتی تھی اس کی اس کمزوری سے اس شہر کے عرباب بس تو کشاد آگاہ تھے اور اب فائدہ اٹھاتے تھے ان لوگوں نے بابا صاحب تک پہنچنے کے لیے رقصانہ کو ڈھون نکالا تھا بابا صاحب تک اپنی کوئی بھی التجا برائے رات پہنچانا کارے دار تھا اس کے لیے وہ لوگ رقصانہ کو استعمال کرتے تھے لیکن رقصانہ تک پہنچنے کے لیے انہیں راستے میں آنے والی کئی رکاوٹوں کو اپنے دھن کی کشتی میں سوار ہو کر عبور کرنا پڑتا تھا رقصانہ کو بھی ان لوگوں کی کمزوریوں کا علم تھا وہ کام کی نویت کے حساب سے اپنا حصہ ایڈوانس وصول کر لیا کرتی تھی اس شہر میں وہ کروڑوں کی جائدات کی مالک تھی اس نے کہاں کہاں کس کس مد میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا لیکن ایک بات سب بہکو بھی جانتے تھے کہ وہ کروڑوں میں کھیلتی ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کو آج تک اس کے متعلق کوئی بات اپنے لبوں تک لانے کی جررت نہیں ہوئی تھی یہ لوگ رقصانہ کے اندر چھپی اس درندہ صفت عورت سے بہکو بھی آگا تھے جو معمولی سی ناراضگی پر بڑی بھیانک سزا دلا سکتی تھی اس نے جب بھی لسانی تحریک کے کسی بڑے کی آنکھوں میں یا رویے میں اپنے متعلق غصہ یا نفرت محسوس کی اسے بابا صاحب کے ذریعے ایسا سبق سکھایا کہ دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا کر رکھ دیا بابا صاحب جیسے درندہ صفت انسان کو مطمئن رکھنے والی عورت کتنی عذیت پسند ہوگی اس کا اندازہ کوئی بھی لگا سکتا تھا بابا صاحب کے خصوصی عملے کے لوگوں میں سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے تحریک کے کسی بھی بڑے سے ذاتی طور پر روابط استوار کرے کیوں کہ بابا صاحب کے نزدیک ایسا کرنا بغاوت کے مترادف تھا لیکن یہ رکھ سانہ تھی جس کے بڑے بڑوں سے ذاتی تعلقات تھے ان میں صرف لسانی تحریک ہی کے نہیں بلکہ حکومت کے بھی بڑے بڑے عہددار شامل تھے کسی بھی سرکاری دفتر میں رکھ سانہ بی بی کا فون جانے کا مطلب تھا کہ یہ کام بہرحال ہونا چاہیے ورنہ بابا صاحب کی ناراضگی مول لینا پڑے گی رکھ سانہ داری کو اپنی رہائشگاہ پر لے آئی تھی اس کی حواس پاکتہ شکل پر نظر پڑتے ہی اس کے سمندر کنارے موجود شاندار بنگلے کے مستعد محافظوں نے بنگلے کا آہینی گیٹ کھولا اور اس کی کار کے گرد گھیرہ ڈال کر موطب کھڑے ہو گئے تم لوگ جاؤ صبح تک کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا اس نے پہرے داروں کو حکم دیا اپنے مو سے ایک لفظ نکالے بغیر وہ سب لوگ جس مستعدی سے یہاں آئے تھے اس سے زیادہ پرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے عارف میاں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیا ہوا تھا اور اس طرح اپنے کندے پر رکھ سانہ کا آدھا بوجھ برداشت کرتے ہوئے اس کی شاندار خوابگاہ تک چلے آئے تھے عارف میاں نے اس سے پہلے اس بنگلے کو دور سے ہی دیکھا تھا تحریک کے ان لوگوں کی طرح اسے صرف اس بات کا علم تھا کہ یہ بابا صاحب کی سیکریٹری رکھ سانہ کا بنگلہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تھا اس بات کا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ اندر سے یہ بنگلہ کتنا شاندار ہوگا لیکن اپنی آنکھوں سے اندر کا احوال دیکھ کر اس کی حیرت گم ہو رہی تھی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس ملک میں کوئی عورت اتنے قیمتی اور عظیم الشاز و سامان کے ساتھ بھی زندگی بسر کر رہی ہے بابا صاحب کا رہن سہن بظاہر جتنا سادہ تھا رکھ سانہ کا اس کے برقس اتنا ہی شہانہ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے سرانے رکھے انٹر کوم پر اپنی سیکریٹری سے دابطہ کیا تھا میں جب تک خود بیدار نہ ہو جاؤں کوئی کال نہ ملانا مختصر سا پیغام اس نے فون رکھا اور اپنے شاندار پلنگ پر بے دم سی ہو کر لیٹ گئی بیٹھو اس نے عارف میاں کو ہاتھ کے اشارے سے کہا تین چار گہرے سانس لینے کے بعد وہ اتھ کر بیٹھ گئی اف میرے خدایا میرا دل تو ابھی تک دوبا جاتا ہے خدا کی پناہ مجھے تو اپنے زندہ رہنے پر یقین نہیں آ رہا اس کی آواز میں گھبراہت کا انصر نمائی تھا آپ آرام کیجئے میں آپ کے لئے کوئی جوس وغیرہ منگواتا ہوں اس کو ٹرنکولائزر لے لیجئے آپ کے لئے آرام کرنا ضروری ہے عارف میاں پر بچھے جا رہے تھے اسے یقین تھا کہ لسانی تحریک کی طرف سے اس قتل عام کی تفتیش پر معمور کسی بھی کمیٹی کے اتاب سے اسے صرف رکھا نہ بچا سکتی ہے این ممکن تھا وہ انکوائری کمیٹی میں کسی بھی گھاگ ممبر کے نتیگ اپنی کسی غیر معمولی حرکت کی مشتبہ پر ٹھہر جاتا یہ بھی ممکن تھا کہ وہ لوگ اسے محض اس لئے زندہ نہ رہنے دیتے کہ ایک بڑے اینی حادثے کا شاہد تھا عارف میاں نے فائف نائن میں لمبا عرصہ گزارا تھا وہ جانتا تھا کہ کالیا کے ہاتھوں زندہ بچ جانے والے زندہ درگو نرس کی سانسوں کی دور تب تک بندی ہے جب تک اس معاملے کی تحقیق میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے جس کے فوراں بعد تحریک کی بقا کے لیے اس کی قربانی دے دی جائے گی یہ سلوک اس کے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا ان جرائم پیشہ درندوں کے درمیان زندگی کی زمانت کیا تھی کسی بھی لمحے اسے راجداری قائم رکھنے کے لیے کتے کی موت مارا جا سکتا تھا آئے روز اس شہر کے گلی کوچوں میں لسانی تحریک کے وفاداروں کی جو لاشیں برامد ہوتی تھی ان میں بعض ایسے بھی ہوتے تھے جنہیں بابا صاحب کے حکم پر ہی ایک بڑے جرم میں حصہ لینا پڑتا تھا اور بابا صاحب کے حکم پر ہی پھر انہی راجداروں کی تحفظ کے لیے قتل بھی ہونا پڑتا تھا کیا سوچ رہے ہو اچانکی رکھنے نے اسے چونکا دیا جی کچھ نہیں اس کو کہنے کے لیے کل دھنکی بات نہیں سوج رہی تھی رکھنے نے چن منٹ بعد ہی خود کو حیرت انگیز حد تک نارمل کر لیا تھا میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میرے جیتے جی تی سی کو تمہاری طرف میلی نظروں سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی عارف تم نے میری جان بچائی ہے اگر تم نہ ہوتے تو وہ پاگل کتا مجھے بھی مار دیتا میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی تم میرے محسن ہو شاید قسمت نے مجھے اسی لیے تم تک پہنچایا کہ تم میری زندگی بچا لو یہ ٹھیک ہے کہ میں نے کالیا کو زمین کی ساتھویں تیہ سے بھی دھون نکالوں گی اور اسے ایسی موت نصیب ہوگی جس کا تفور شاید اس شہر میں کسی نے نہ کیا ہوگا لیکن اس لمحے وہ میری جان لے سکتا تھا اس بات سے میں بخوبی آگاہ ہوں تم اتمنان سے لیٹ جاؤ یہ کہتے ہوئے اس نے عارف کو اپنے پلنگ پر اپنے قریب بازو کو ہلکا سا کھیج کر لٹا دیا دوستو اس قسط کا اختتاب نہیں کیا جاتا ہے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسم میں ملاقات ہوگی جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ